پروردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے اگر تو وہ چاہے گا جو تیری خواہش ہے اور اس کے پیچھے دھوڑے گا میں تجھے تھکا دوں گا میں تجھے تھکا دوں گا اور آخر وہی ہوگا جو میری خواہش ہے اور اگر تُو میری خواہش پہ چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے تو اس کا اصول یہ ہوا کہ خواہشوں کا پورا کرنا یا نا پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں اس کی وجہ یہ ہے آپ کو اپنی کسی خواہش پہ بھی عمل پیرا ہونے کے لیے تین بنیادی چیزیں چاہیے ایک تو آپ کو اپنی زندگی چاہیے اور آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں اس نے کبھی نہیں رکھی تو جو اتنے خسارے میں ہے کہ اس کے سانس اس کی ملکیت نہیں ہے وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کیسے کل سکتا ہے دوسری چیز وقت کی محلت ہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے قومے میں چلا جاتا ہے فالوج ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ جسم کے آزار ٹوٹ جاتے ہیں کیسے خواہش پہ چلے گا زلزلہ آ جاتا ہے سراؤنڈنگ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے خواہش پہ نہیں چل سکتا قرآن نے اسی لیے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ خسارے میں رہنے والا ہے گھاٹے میں رہتا ہے ان چیزوں کو اون کرتا ہے جو چیزیں لمبی چلنے والی نہیں آپ مکان بناتے ہیں اس کے لیے پوری زندگی نوکری کاروبار ہیرہ پھیری رشوت بددیانتی سارے قوم کرتے ہیں تو مکان تو وہ آپ کا نہیں ہوتا بچے جب آپ فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو ان کا جسم بدبو چھوڑ دے گا دباؤ انہیں جلدی اٹھاؤ جنازہ تو اگر آپ کا مکان ہوتا تو آپ کو اس سے نکال دیا جاتا تو وہ تو مکان بھی آپ کا نہیں یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے آپ کہتے ہیں میں بڑا جاندار ہوں میری بینائی بڑی اچھی ہے میری آواز بڑی اچھی ہے میری سوچ بڑی اچھی میرے کان بڑی اچھی میرا جسم بڑا خوبصورت ہے کیا سب کچھ نڈال نہیں ہو جاتا کیا سب کچھ کمزور نہیں ہو جاتا کالے بال سفید نہیں ہو جاتے سیدھی کمر جھک نہیں جاتی تو جو اتنے خسارے میں ہیں جب وہ ان ایبلیٹیز پر اور ان اللہ کی دیوی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے نا تو وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب اس کے دیئے ہوئے انعامات ہیں مجھے اس کی ماننی ہے اپنی نہیں کروانی اپنی خواہش کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ کی خواہش کو اپنا راستہ بنا لے اللہ کمال مربانی سے اس کو وہ بھی دے دے گا جو دن میں سوچتا ہے